مہترم ناظرین اکرام آج پہلے پارے کے اندر جو درس ہے رکو نمبر تیرہ ہے جس کے اندر نو آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سو چار سے آیت نمبر ایک سو بارہ تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان والو تم گفتگو کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راعینا ہمارا لحاظ کیجئے نہ کہو بلکہ انظرنا ہماری طرف دیکھئے کہو اور غور سے بات سنو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہیں مشرقین یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے اور اللہ جسے چاہتا اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ہم جس آیت کو منسوق کرتے ہیں یا اسے بھولا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسی اور لے آتے ہیں کیا آپ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بے شک آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار مسلمانوں کیا تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسا سے سوال کیے گئے تھے حالانکہ جس نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا اکثر اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر کر کافر بنا دیں اپنے دلوں میں موجود حسد کی وجہ سے اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا نیا حکم لے آئے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَاقِمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةُ وَمَا تُقَدَّمُوا لَعَنْفَسَكُمْ مِنْ خَيْرِ اِن تَجِدُوهَ عِنْدَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور تم جو بھی بھلائی اپنے لئے آگے بھیجوگے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤگے بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے وَقَالُ لَيَّتْ خُرُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودَنَا وَنَصَارَا تِلْكَ اَمَانِيُهُمْ قُلْحَاتُ بُرْحَانَكُمْ مِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور انہوں نے کہا جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا عیسائی یہ محض ان کی جھوٹی خواہشات ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے دلیل لے آؤ بَلَا مَنْ أَسْلَمَا وَجْهُوهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْصِرٌ فَلَهُ عَجْرُهُ إِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کیوں نہیں بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لئے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے اور قیامت کے دن ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وَسَلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ